دیاوٹ پریوار جو میرا اپنا ہے اس کے صدیشے جو میرے اپنے ان سب کو میرا صادر جائے زندر دیاوٹ پریوار کے صدیشےوں کے لیے ایک ایسا آسیانہ بنے جس میں سارا دیاوٹ پریوار ایک ساتھ رہ سکے ایک ایسا ویسال کا بھون بنے جس میں دیاوٹ پریوار کے سبی صدیشوں کا سادی بیعہ دھارمی ساماجی سامور ایک ساتھ ساموئک میں ہو سکے وہ سارا بھون دیاوٹ کے کسی بھی حصے میں بنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آج کل ہم سادی بیعہ میں دکھاؤں کے لیے ہوڑا ہوڑی میں لاکھوں روپے کی فیجول کرچی کرتے ہیں ہم پرسنلی ٹرینٹ والوں کے پاس ایمنٹ والوں کے پاس اور وغیرے وغیرے جاتے ہیں وہ ہم سے اوٹا انوٹا پیسہ لیتے ہیں اور اکثر سیزن ہونے پر ہم سے کام بھی سے نہیں کرتے اور ہم پہ دباؤل بنا کے پیسہ دو گناہ تی گناہ لیتے ہیں جو وہ ہمارے لیے مانشک تناہو کا قارن بھی بنتی ہے اس کو میں نے میرے گھر بناتے وقت محسوس کیا اس ٹھیکے دار نے جس کے اوپر میرے کسی اپنے ایک ہاتھ تھا اس نے میرے سے ڈیڑھ گناہ پونے دو گناہ پیسہ لینے کے باوجود بھی اور پیسہ کی ڈیمانڈ کی پیسہ نہ ملنے پر کام کو روکا دو تین مہینے کام رکا رہا پھر میرے کو دباؤل میں لے کے پیسے بھی لیے اور کام بھی نہیں کی وہ میرے لیے مانشک تناہو کا قارن بھی بنا ایسا کبھی کبھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ ان کی گلتی بھی نہیں ہے ان کے لیے ان کا بیجنس تھا اور آج کل بیجنس اور زنگ میں سب کچھ جائز ہیں ایسا بھون مند سے ہمارے لیے ہماری آنے والی پیڑیوں کے لیے جندگی کا عراس ہوگی اس سے ہمارے آنے والی پیڑیا راستان آنے سے کترہ آنے نہیں لگے گی وہ ماتر بھومی سے جوڑی لے گی کیونکہ وہ ٹینٹ والوں سے ایونٹ والوں سے اور وغیر وغیروں سے ان سے ماتا پچی کرنا ان کی بچ کی بات نہیں ہوگی اور اس سے کترہ نہیں لگے گی لیکن بھون بننے پر ان کو مہمان کی طرح آنا ہے اور مہمان کی طرح رہنا ہے اس لئے ان کو مانشک تناہ بھی نہیں ہوگا اور وہ اچھا محسوس کریں گے اور اس کے ساتھ آپس میں بھائی سارا بھی بڑھے گا جان پیچان بھی بڑھے گی جن پہ مہا لکشمی کی کرپا ہے وہ آتما کے کلیان کے لیے آتما کی سدھی کے لیے ساتھ روماس کرواتے ہیں جو بہتی پنی کام ہیں ایسے پنی سالیوں کی پرسنسہ ہونی سائیے لیکن اسی مہا لکشمی کی مدوسی میں پیسے کے نصے میں پیسے کے ابھیمان میں دکھاوے کے لیے کروڑوں کا ٹینٹ لگواتے ہیں اور بھی دکھاوے کے لیے فیجور کرتے ہیں ان سب کی کڑے سے کڑے سمنا مہنندہ ہونی سائیے ضرورت کے کروڑوں کرس کیے جائے لیکن مینہ ضرورت کا دکھاوے کے لیے فالتو ایک روپیا بھی خرس نہیں ہونا سائیے آج کل پنی سالی سنگ بھی نکالتے ہیں اور لوگوں کو جاترہ کرواتے ہیں وہ بہت ہی پنی کا کام ہے ان کو لوگوں کو اکرسیت کرنے کے لیے دھن کا پرلوپندر دے کے دھرم کا پرلوپندر دینا سائیے اور آج کل میں نے سنا ہے کہ سنگ میں جو اپنے کاری کرتا ہوتے ہیں ان کے لیے رات میں سائیے ناستے کی ویوستہ ہوتی ہے مجھے نہیں پتا ہوتی کی نہیں ہوتی میں کبھی سنگ میں نہ گیا اگر یہ نہیں ہوتی تو بہت بڑی آبادت ہے اور پنیے کی بات ہے لیکن یہ اگر ہوتی ہیں تو یہ کوکرتی ہیں جو کی نیندنیہ ہیں ہم سال دو سال میں جو دکھاوے کے لیے پیشہ خرش کر سکتے ہیں اس پیشوں سے ایک بڑا بہن بند سکتا ہے نہ ہمارے پاس ماں لکشمی کی کمی ہے نہ ماں سرسوتی کی کمی ہے بس کمی ہے تو ایک اچھا سکتی کی جس کو ہم کو جگہ نہ ہے اور یہ بھون بننے سے جن سے ماں لکشمی روٹی ہوئی ہے ان کو ان کے آتما سمان کو بھی ٹھیش نہیں پہنچے گی اور ان کو ماں سے تناب بھی پیدا نہیں ہوگا جن سے ماں لکشمی روٹی ہوئی ہے ان سے بھگوان سے مگل کامنا کرتا ہوں کہ اس کو ماں لکشمی کی کرپا بنے اور جن پہ ماں لکشمی کی کرپا ہے ان کو ان پر ہمیشہ کرپا بنی لے لیکن یہ وقت کا پہیا ہے یہ گھومتا رہتا ہے کبھی بھی کسی پر بھی ماں لکشمی روٹ سکتی ہے تو یہ بھون سب کے لیے لابدائک ہوگا اور میرے دیاؤٹ پریوار کے سب بھی سدھیوں سے ونمرو انتی ہیں کہ وہ اس دشا میں قدم اٹھائے اور اس ویڈیو کو وائرل کر کے ہر دیاؤٹ پریوار کے سدھیوں سے تک پہنچ آئے دھنیواد